سانسد آزم خان کی بڑھ ہی مشکلیں جوہر یونیورسٹی بہنچا زلہ پرشاہ سن بھاری پولیس بلکہ ساتھ زلہ پرشاہ سن موجود دلیتوں کی ایک سو چار بیگھا زمین کا معاملہ ایس پی سرکار میں جوہر ٹرس کے نام کروائی تھی زمین نیاموں کی اندیکھ کر جوہر ٹرس کے نام کروائی تھی یہ زمین راجس بول علابار نے پرانے سبھی عادشوں کو خارج کیا تھا تو ایس پی سرکار میں جوہر ٹرس کے نام سے کروائی تھی زمین اپنے نام یعنی کہ یونیورسٹی کے نام اور دلیتوں کی یہ زمین تھی فاہیم خان ہماری سمبادہ تھا رامپور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں فاہیم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا کچھ چل رہا اس معاملے میں دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوہر یونیورسٹی کے اندر جو ایسی سماج کے لوگوں کی زمین بتائی جا رہی تھی اس میں پریاغ راج سے ایک آدیش ہوا تھا جس میں آج پولیس پرشاشن یہاں وہ سو بیگے سے زیادہ زمین ہے جس میں پجیشن لینے کے لیے قبضہ لینے کے لیے جوہر یونیورسٹی کے اندر موجود ہے اس وقت ہم موجود ہیں جوہر یونیورسٹی کے اندر جس میں دو بیلڈنگیں جو اس زمین کے اندر بتائی جا رہی ہیں ان کو سیش کرنے کی کارروائی پرشاشن کر رہا ہے ابھی تھوڑی سی کارروائی جو چالو ہوئی ہے یہاں بڑی ماترہ میں پولیس بل موجود ہے جوہر یونیورسٹی کے اندر فہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ جو زمینے تھی دلیتوں کے پاس یہ پٹے پر زمینے تھی انہیں خریدہ نہیں جا سکتا تھا نہیں جی جی فہم فہم دراصل یہ پٹے پر زمینے تھی اور انہیں خریدہ نہیں جا سکتا تھا لیکن رامپور کے اس دور کے سانسر نے ایسا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو زمینوں کا معاملہ تھا وہ دو ناموں سے خریدہ گیا تھا اس کے بعد میں دو مہینے بعد جوہر یونیورسٹی کے نام سے اس کو رجیسٹی کرائی گئی تھی جس میں نیاموں کا علنگن کیا گیا تھا جس کے اندر اس بس روپ سے اور شکریہ بہم خان اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا جس کے اندر اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا